اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج ہم بنا رہے ہیں کابلی پلو جسے اخوانی پلو بھی کہا جاتا ہے یہ سپائسی نہیں ہوتا بہت مزیکہ ہوتا ہے آئیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بنا رہی ہوں کابلی پلو جس کے لئے میں نے مٹن لیا ہے یہ میں اب یخنی بنانے لگی ہوں تاکہ گوشت گل بھی جائے گا اور یخنی بھی بان جائے گی اس میں میں ڈالوں گے یہ تھوڑا سا لسن ایک چمچ نمک اقریباً ایک لیٹر پانی میں سب یہ یخنی بنانی میں پہلے میں کبر کرنے لگی ہوں یخنی میری تیار ہو گئی ہے اب میں کورے دیکھنے لگی انشاءاللہ میرا گوشت بھی گل گیا اور یخنی بھی تیار ہو گئی یہ دیکھیں یخنی بھی تیار ہو گئی ہے اس میں میں ایک مک پانی کا ڈالوں گا کیونکہ دو کپ میرے چابلوں کے یہ والے یہ گوشت ہے میرا گل گیا یہ دیکھیں بالکل اور ایک دیکھیں گا کیا ساتھ ہی چھوارے ڈالوں گے ساتھ ہی چھوارے ڈالوں گے اور یہ بگام اس کو ہلکا ہلکا فرائی کر دیں گاجر فرائی ہو گئی ہے ساتھ بگام دیکھ اور چھوارے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بس اتنا سا ہی فرائی کرنا ہے اور اس کو میں نکالنے لگی ہوں برتن میں بسم اللہ 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 یہ دیکھیں نا کلر کی پیارا ہو گیا اس کا ماشاء اللہ مچھوارے بھی پھول گئے ہیں موٹے ہو گئے ہیں یہ نکال گئے ساتھا اس میں سے پھول گئے ہیں اس لیے ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں اسی گھی میں آپ گوشت فرائی کرنا لگیں بھاگ رکھنے ماشاء جب چھوارے پھول گھل کریں آپ گوشت فرائی ہو گیا سوکہ جب چھوارے پھول ڈکے ڈکے وہ یہ پہ ساتھ اسی گھی میں پیاز ڈالنا ہے پیاز کو زیادہ براؤنی کرنا ہلکا ہلکا ساتھ ہے پیاز نرم ہو گیا اس کا کچھا پن بھی ختم ہو گیا اور اسی گھی میں ساتھ ہی یہ تین ٹیماتر کاٹے تھے میں نے یہ ڈالنے دکھے اس میں پھرائی کریں تھوڑا سا کور کار دوں گے تاکہ کسی پانی سے ٹیماتر گا جائیں کور کار دیں تھوڑی دیا کے بعد کھولوں گی اسے میں کھول کے دیکھنے لگی ہوں ٹیماتروں کو ماشاءاللہ ٹیماتر سارے گھل گئیں یہ بھی چھوڑ گیا اس میں میں ڈالوں گی یخنی دو مگ چابلوں کے ہیں اور میرے پاس یخنی پنی تھی ایک مگ میں ایک مگ یخنی کا ڈالوں گی اور ایک مگ پانی کا ڈالوں گی اب یہ ایک مگ پانی کا ڈال رہی ہوں کیونکہ دو مگ چابلوں کے ہیں برابر ہی پانی ڈالنا ہوتا ہے اس لئے یہ مقدار پوری ہو گئی ہے ہلکی ہلکی یخنی گرم ہو گئی ہے اب اس میں میں نمک ڈالنے لگی ہوں آردہ چمچ دو چمچ چینی کے اور ایک چمچ گرم سالے کے جیسے یہ گوبالہ آتا ہے پھر اس میں میں چاول ڈالوں گا یہ میری یخنی پکنی شروع ہو گی اب اس میں میں نے چاول ڈال لیا ہے یہ چاول میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھے تھے یہ سپر کرنل ہے بعض لوگ بناتے ہیں سیلے کے بھی سیلے کے بھی اچھے بن جاتے ہیں لیکن میں سپر کے بنا رہی ہوں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ اب اس کو میں کور کر دوں گی جاول میرے تیار ہو گئے ہیں اب میں کھول کے دیکھنے لگی ہوں اب جاول میرے دم پہ آ گئے ہیں بس ان کو دم لگاؤں گی اب پہلے ڈالوں گی گوشت یہ میں گوشت ڈال دیا ہے اس میں جو میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اور اب یہ میں ڈالنے لگی ہوں اس میں گاجر چھوارے بنام اور کشمش یہ بھی میں نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو میں دم لگا دوں گی اگر چاولوں میں تھوڑا اسے ہیں بھی کسر ہے تو اس میں پتہ کیا کرنے ہلکا سا گیلا روما لگا دیں اوپر اور ہلکی آنچ پہ بلکل دم لگا دیں اس کو یہ اب دیکھو آشاءاللہ کیسے پیارے لگے ہیں یہ ہمیں دم پہ لگانے لگیں اس کو کور کرنے لگیں زیادہ سے زیادہ اس کو پندرہ منٹ کے لیے دام لگاؤں گی پس ہم پندرہ منٹ کے بعد میرے چاول تیار ہو جائیں گے کابلی پلاؤ تیار ہو گیا ہم میں نکالنے لگوں جیش کو بسم اللہ ارحان موسیقی موسیقی موسیقی